السلام علیکم جی سابق ڈی جی آئیس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس اعلان کے سامنے آتے ہی عوامی اور سیاسی حلقوں میں تھل تھلی مچ چکی ہے فیض حمید کس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں کیا حکمت عملی وہ بنا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مونس الہی کی جانب سے عمران خان صاحب سے اچانک کیا مانگا گیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ دیں گے تو اس شرط پر ہم اسیمبلیز کو پہلیل کریں گے تو کیا مونس الہی کی جانب سے ایک کروشل ٹائم میں مانگ لیا گیا ہے کیونکہ عمران خان سترہ تاریخ کو اعلان کرنے والے ہیں اور اسی اعلان سے ایک دن پہلے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی گئی ہے مونس الہی کی جانب سے دونوں انتہائی انٹرسٹنگ خبریں ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے بات کریں گے سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹنین جنرل فیض حمید کے اس اعلان کی اس بیان کی جو کہ کچھ ہی لمحو پہلے ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے گزرشتہ روز سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وارل ہو رہی ہے جو کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے فارم ہاؤس کی ہے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے چکوال کی وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس ملاقات کے دوران جو مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے کا جو فنڈز ہے وہ وہاں پر منظور کروایا اور وہاں علاقے کے لیے انہوں نے کام کروایا تو انہوں نے نہ صرف شکریہ آدھا کیا بلکہ اس موقع پر انہوں نے باقاعدہ طور پر جنرل ریٹائر فیض حمید کو دعوت دی کہ وہ عملی جو سیاسی عمل ہے اس کا حصہ بنے یعنی سیاست کو جوائن کریں پولٹکس کو جوائن کریں انہوں نے بازابتہ طور پر ان کو دعوت دی اور جب پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کا شکریہ آدھا کیا اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بہت سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے ویسے تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائر فیض حمید سے متعلق لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت بڑا عودہ بھی ملے گا لیکن اب یہ تمام تر افواہیں یہ تمام تر چیمہ گوئیاں یہ تمام تر خبریں یہ تمام تر پریڈکشن سپیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں کیونکہ اب جنرل ریٹائر فیض حمید کی جانب سے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ خبر کیا ہے یہ اعلام کیا ہے میں کوٹ ٹو کوٹ آپ کے سامنے یہ بیان رکھنے جا رہا ہوں جس کے بعد تمام تر کنفیوجن ختم ہو جائے گی سابق ڈی جی آئی سائے لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید نے کہا ہے کہ وہ کبھی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جنرل ریٹائر فیض حمید نے اس موقع پر مزید کہا ہے کہ سیاست میں ان کی شمولیت کے حوالے سے باتیں بالکل غلط ہیں یعنی وہ صحافی وہ یوٹیوبرز وہ بھی لاغرز جو کہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے انہوں نے اس تاثر کو زائل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پولٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے دو سال کی پابندی کے بعد میں سیاست کا حصہ بنوں گا اور نہ ہی اس کے بعد بھی کبھی یعنی جو رول ہے جو لوہ ہے اس کے مطابق دو سال تک آپ سیاست میں نہیں آسکتے دو سال کے بعد آپ جوان کر سکتے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو سال کے بعد بھی سیاست کا حصہ یا پھر اس کے بعد بھی کبھی بھی عملی سیاست کا حصہ نہیں بنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ گزنشتار ہو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اقتماع کے دوران ان کو یہ پیشکش کی گئی ان کو یہ آفر کی گئی کہ وہ عملی سیاست میں ہے جس کے بعد یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وارل ہوئی لیکن اس جنرل ایٹائر فیض حمید صاحب کے اس بیان کے بعد یہ تمام تر افواہیں اور یہ تمام تر پردکشنز غلط ثابت ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا ہے دو ٹوک انداز میں کہ وہ کسی بھی صورت نہ دو سال بعد نہ اس کے بعد وہ عملی سیاست کا حصہ بنیں گے دوسری طرف جو دوسری اہم ترین خبر میں آپ کو بتائے کہ مولنس الہی کی جانب سے عمران خان صاحب سے کیا مانگا گیا ہے اور اس وقت یہ چیز مانگی گئی ہے جب صرف ایک دن سے ایک دن بعد عمران خان صاحب کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا جانا ہے یہ کیا کچھ مانگا گیا ہے کیا شرط رکھی گئی ہے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیقاف کے رہنماء مولنس الہی نے عمران خان سے پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے قابل سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی ہے پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے مستقبل کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تیاری جاری ہے رکنے قومی اسمبلی مولنس الہی نے عمران خان سے ملاقات میں اپنے پتے کھول کر رکھ دیئے ہیں عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں مولنس الہی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی جبکہ صدر عارف علوی سے ملاقات میں پرویز الہی نے بھی اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر زور دیا ہے ادھر تحریک انصاف کے رہنماء فواد چہدری نے بھی تصدیق کی ہے کہ قاف لی کو ایڈجسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز میں نے قومی اسمبلی کے بعد جو قامل علی آغاز صاحب ہیں پاکستان مسلمی قاف کے رہنماء ان سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ لوگ کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے بالکل تردید کی اس بات کی کہ کوئی ایسی بات فی الحال نہیں ہے لیکن یہ خبر اس وقت آ رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی گئی ہے تو ان دو خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا جہانگیر خان کو نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و راستے